جلپریوں کا ایک بہت ہی سندر دیش تھا اس میں جلپریوں کی راجگماری سویت راجگماری تھی اس کا نام ایریل تھا ایریل کو اس کے جنم کے ساتھ ہی دو شکتیاں ملی تھی ایک موتیوں کی طاقت وے دوسری اپنے شریر کا رنگ بدلنے کی طاقت ایریل کی ساری سہیلیا سموندر میں ادھر ادھر جاتے تھے اور سموندری ستے پر بھی خوب مجھے کیا کرتے تھے لیکن ایریل کی پتا جی نے ایریل کو سموندر کی اوپری ستے پر جانے کو شکت منا کر رکھا تھا بیٹی ایریل تمہیں کبھی بھی سموندر کی اوپری ستے پر نہیں جانا ہے تمہیں وہاں بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جی پتا جی جیسی آپ کی آگیا ایک دن ایریل سموندر میں گھوم رہی تھی تب ہی ایک اوکٹوپس ایریل کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایریل اس اوکٹوپس سے بچتے ہوئے ایک گفہ میں چلی جاتی ہے وہاں سموندری گفہ سیسے کی بنی ہوئی تھی تو ایریل اپنے آپ کو سیسے میں دیکھتی ہے وہاں تیجی سے گفہ میں جاتی ہوئی پہلے تو انسان بن جاتی ہے اور پھر ایک پری بن جاتی ہے اور پری بن کر تیجی سے آسمان کی طرف جانے ہی والی تھی کہ ایریل اپنے آپ پر کابو کرتی ہے اور بورڈ ڈل جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے ایریل اپنے سوتیلی ماں سے کہتی ہے ماں آج میرے پیچھے ایک اوکٹوپس پڑ گیا میں اسے بچ کر ایک جادوی گفہ میں چلی گئی پھر میں وہاں پہلے تو انسان بن گئی اور اس کے بعد ایک پری بن گئی بیٹی تم وہاں کیوں گئی اس لیے تو تمہیں ادھر ادھر جانے سے منع کر رکھا ہے اس گفہ میں کچھ سیطانی سکتیا ہے اس لیے اب تمہیں وہاں کبھی بھی نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ماں پھر رانی اس کے پتا جی کو ساری باتیں بتاتی ہے ایریل تمہیں منع کیا تھا نا ادھر ادھر جانے کو اگر تم کسی مصیبت میں پھس جاتی تو مجھے ماں پ کر دو پتا جی میرے پیچھے ایک اوکٹوپس پڑ گیا تھا پھر ایریل اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہے اور وہے کپہ والی ساری باتیں بتاتی ہے ایریل سنو جل پریوں کے قدم پراجے میں ایک سی پی میں جادوی موتی بند ہے وہے موتی کوئی بھی اچھا پوری کر سکتا ہے پھر تم میں تو پہلے سے ہی موتیوں کی شکتی ہے تم اسے کسی طرح اس راجے سے لے آؤ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی پرانتو اس راجے کی لوگ مجھے پہچان لیں گے اور پھر اس کے بعد مجھے بندی بنا لیں گے تمہارے پاس رنگ بدلنے کی بھی تو ہو سکتی ہے تم کسی کی پیچان میں نہیں آؤگی ٹھیک ہے میں قدم راجے میں آج ہی جاتے ہوں اور جل پری قدم راجے کی اور جاتی ہے اور چپکے سے قدم راجے میں اس اس تھان پر جاتی ہے جہاں وہ موتی ایک شیل میں بند تھا جیسے ہی ایریل اس سی پی کے پاس جاتی ہے وہ کھل جاتی ہے اور ایریل وہ موتی لے لیتی ہے جادوی موتی ایریل کے پاس آتے ہی اس میں سے آواز آتی ہے ایریل اگر تمہیں اپنی ماں سے ملنا ہے تو اسی گفہ میں دوبارہ جاؤ وہاں تمہیں اپنے کچھ رہشوں کا پتہ لگے گا ایریل وہ موتی لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے ماں دیکھو یہ جادوی موتی یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی ماں سے ملنا ہے تو دوبارہ اسی گفہ میں جاؤ نہیں ایریل تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤگی وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے اور اس موتی میں تو سیطانی سکتیوں کا واس ہے تم اسے مجھے دے دو میں اپنی تنتر ودہ سے اس موتی کے اندر سے سیطانی سکتیوں کو نکال دوں گی پرنتو ماں میں یہ جاننا چاہتی ہوں میری ماں کو کیا ہوا تھا میں ان کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں ایریل میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن جب تم پوچھ رہی ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری ماں ایک چریتری نورت تھی اس لیے تمہارے پتا جی نے اسے راجے سے نکال دیا تھا کچھ سمیں بعد ایریل کی سوتے لی ماں اس موتی کو بدل کر اس کے جیسا ہی ایک دوسرا موتی ایریل کو دے دیتی ہے جادوی موتی میری ماں کے بارے میں بتاؤ وہے کانا ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں لیکن جادوی موتی کچھ بولتا نہیں ہوں کیا ہوا جادوی موتی کو یہ بول کیوں نہیں رہا ہے ایریل اپنی ماں کے کمرے کے باہر سے گجر رہی تھی تب بھی اسے اس کی سوتے لی ماں موتی سے بات کرتی ہوئی نجر آتی ہے وہے سمجھ جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اسے موتی بدل کر دے دیا ہے پھر وہے اپنی ماں کو باہر بلاتی ہے ماں پتا جی آپ کو بلا رہے ہیں جیسے ہی رانی ماں سے جاتی ہے وہے دوبارہ وہے موتی بدل دیتی ہے اور اسے لے کر ماں سے بھاگ جاتی ہے میرے جادوی موتی مجھے بتاؤ میری ماں کہاں ہے مجھے ان سے ایک بار جرور ملنا ہے اگر تمہیں اپنی ماں سے ملنا ہے تو دوبارہ اسے گفہ میں جاؤ ایریل وے موتی لے کر اسے گفہ میں جاتی ہے گفہ میں پرویش کرتے ہی ایریل پہلے تو انسانی روپ میں آتی ہے اور پھر پری بن جاتی ہے اور ایک پورٹل سے باہر نکل کر پری لوک میں چلی جاتی ہے وہاں سب جگہ پریہ ہی پریہ تھی وہے دو پریوں سے ملتی ہے ارے دیکھو یہ تو بلکل ہماری پہلے والی سویت رانی کی طرح لگ رہی ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں آپ ایک بار مجھے ان سے ملوا دو پرانتو ابھی تو وہ پریوں کی قید میں ہیں اب تو سویت رانی کی بہن یہ انتارا ہماری رانی ہے تب تم مجھے ان کے پاس ہی لے چلو وہ پریہ ایریل کو اپنی رانی کے پاس لے جاتی ہے پریوں کی رانی میری مدد کرو مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے اچھا تو تم سویت پری کی بیٹی ہو ہو بے ہو اسی کی طرح ہو پرانتو تم اس سے نہیں مل سکتی پرانتو کیوں کیوں کہ اس نے جل لوگ اور پری لوگ سب کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے اور تم جلدی جل لوگ واپس لوٹ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہی قید کر دیں گے ایریل وہاں سے واپس آ جاتی ہے جادوی موتی سے پوچھتی ہے جادوی موتی میری ماں کہاں قید ہے ایریل تمہاری ماں شوالک پروت پر ایک گفہ میں قید ہے اور اس گفہ کی رکشہ ایک بہتی خطرناک پنچھی کرتا ہے ایریل جادوی موتی کی سکتی سے اسی گفہ میں جاتی ہے جادوی موتی سے اس پنچھی سے بچ کر اپنی ماں سے ملتی ہے اور اسے اس قید سے مکت کرواتی ہے ماں آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو یہاں کس نے قید کیا ہے میں یہ سب جاننا چاہتے ہوں میری بیٹی میری پیاری بیٹی میں نے آدمی کتنے دنوں بات دیکھا میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں میں ایک پری تھی اور تمہارے پتاجی جل پروشتے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہم دونوں نے سادھی کر لی تھی میں پری لوگ کی تو پہلے سے ہی رانی تھی پھر میں جل لوگ کی بھی رانی بن گئی اس سے تمہاری سوتے لی ماں اور میری بہن نے انتارہ نے مل کر میرے خلاب ساجس کی تمہاری سوتے لی ماں اور میری بہن نے مل کر تمہارے پتا سے کہا کہ میں چریترین ہوں وہ دونوں اس کی ساکسی ہیں انہوں نے مجھے جل لوگ سے نکال دیا وہ تمہاری سوتے لی ماں نے تمہارے پتاجی سے سادھی کر لی اور وہ جل لوگ کی رانی بن گئی اور ماں سی جب میں پری لوگ واپس آئی تو انہیں انتارہ نے کہا میں دیس دروئی ہوں میں نے ایک جل پروش سے سادھی کی ہے اور یہ پری لوگ کے خلاب ہے اس کے پاس کچھ سیطانی سکتیاں تھی اس نے ان سکتیاں سے مجھے جیل میں قید کر دیا تب سے میں یہی قید ہوں پھر ایریل اپنے ماں کو اپنے پتاجی کے پاس لے جاتی ہے اور وہ دونوں اسے ساری سچائی بتاتی ہے اس کے پتاجی اس کی سوتے لی ماں کو قید میں ڈلوا دیتے ہیں پھر ایریل اور اس کی ماں ویوس کے پتاجی اپنے راجے میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں ایک بار سمونڈر کی گہرائیوں میں جل پریوں کا سام راجے تھا سبھی جل پریوں مل جل کر خوشی خوشی رہتی تھی جل پریوں کی رانی کی تین بیٹیاں ہوتی ہیں ایلینا سارا اور ایرا تینوں جل پریوں میں سے ایلینا بہت ہی نٹکٹ ہوتی ہے ایک دن ایلینا کی موسی کے یہاں ایک سمہارو تھا اس سمہارو میں جل پری رانی اور اس کی تینوں بیٹیاں بھی جاتی ہیں سبھی سمہارو میں ویست تھے ایرا سارا سنو ماں موسی اور سب تو سمہارو میں ویست ہے کیوں نے ہم سمونڈر کی سیر کرنے چلے ہاں ایلینا چلو بہت مجھا آئے گا پرانتو کبھی ہم کسی مصیبت میں پڑ جائے نہیں ہم تینوں ساتھ رہیں گے کوئی مصیبت نہیں آئے گے اور تینوں جل پریوں سمونڈر کی سیر کے لئے نکل جاتی ہے اور وہ سمونڈر کی سیر کرتے کرتے اپنا راستہ بٹک جاتی ہے ایلینا اب ہم گھر واپس کیسے جائیں گے ہاں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے سارا ایرا تم گھبراو مت ہم آوہ سی اپنے گھر چلے جائیں گے پھر تینوں جل پریہ ادھر ادھر جا کر دیکھتی ہے پرانتو انہیں واپس جانے کا راستہ نجل نہیں آ رہا تھا تب ہی سمندر میں کچھ تُفان آتا ہے تینوں جل پریہ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتی ہے ایلینا سارا ایرا کہاں گئی بہت دیر سے دکھائی نہیں دے رہی کہاں چلی گئی تینوں ہاں ہم نے بھی کب سے نہیں دیکھا ان تینوں کو سارک سفائیوں جاؤ تینوں راج کماریوں کو ڈھونڈ کر لاؤ سارک سفائی جل پریوں کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں انہیں کچھ دور سارا بے خوز پڑی ملتی ہے وہ سارک سفائی سارا کو گھر واپس لے جا رہے تھے تب ہی ان کی نظر ایرا پر بھی پڑتی ہے وہ ایرا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پرانتو سارک سفائیوں کو ایلینا کہیں نہیں ملتی ایلینا اس تفان میں سمندر میں اوپری ستہ پر آجاتی ہے اور وے دیکھتی ہے وہاں تفان میں ایک جاج بس گیا ہے اور وے جہاج تفان میں بس کر نیچے سمندر میں ڈوب جاتا ہے تب ہی ایلینا کی نظر ایک لڑکے پر جاتی ہے جو جاج میں سے گر گیا تھا اور ڈوب رہا تھا ایلینا اس لڑکے کو ڈوب نے سے بچا کر سمندر کے کنارے لاتی ہے اور اپنی شکتی سے خوش میں لاتی ہے میں کھا ہوں اور آپ کون ہوں میں ایک جل پری ہوں آپ کا جاد سمندر میں ڈوب گیا ہے میں کسی طرح آپ کو یہاں لے کر آئی ہوں پرنتو آپ کون ہوں اور آپ کھا سے آئے ہو میں نے مانو کے بارے میں کانیوں میں بہت سنا تھا آج آپ کو پہلی بال دیکھ رہی ہوں میرا نام راج کمار ویر ہے میں اپنے کچھ سینکوں کے ساتھ سمدر کی سیر کرنے آیا تھا اور پھر ایک طفان میں ہمارا جاج پس گیا اور پھر میرے کچھ یاد نہیں جل پری آپ کا بہت بہت سکھ ریا اگر آج آپ نہ ہوتی میں بھی آج جیو اتنا ہوتا بتائیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں پرثوی کی سیر کرنا چاہتے ہوں کیا آپ مجھے پرثوی کی سیر کروائیں ہاں عوش پرنتو آپ جل پری ہو آپ پانی سے بہر کیسے جا سکتی ہو اٹھارہ سال کی ہونے کے بعد ہم میں کچھ جادوی شکتی آ جاتی ہے جس سے ہم اپنا روپ بدل سکتے ہیں پھر ایلی ایک راج کماری کا روپ لے لیتی ہے اور راج کمار کے ساتھ راج کمار ویجل پری شام تک گھومتے ہے جل پری اور راج کمار کی دوستی ہو جاتی ہے راج کمار ویر اب مجھے جانا چاہیے میری ماں اور بہنیں سب میرے لئے بہت پریسان ہو رہے ہوں ٹھیک ہے ایلی میں تم سے یہی من ملنے آیا کروں گا راج کمار ویر جب بھی آپ مجھ سے یہاں ملنے آوگے اور مجھ کو یاد کروگے میں آپ سے ملنے آ جاؤں گے پھر جلپری اور راج کمار سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تب یہ ایلی کی ماں ایلی کو لینے کے لئے سمندر کے اوپر آ جاتی سمندر میں تمہیں ہر جنگ ڈنوا لیا کہاں کہاں نہیں دیکھا لیکن تم کئی نہیں ملی اب میں تمہیں ڈوننے کے لئے یہاں آئی تم کیسی ہو اور یہ کون ہے ماں جب سمندر میں تفان آیا میں سمندر کے اوپر آ گئی تھی اور ان کا جہاج ڈوب رہا تھا یہ راج کمار ویر ہے میں نے وہاں سے بچا کر لائی ہوں اور ماں میں واپس آئی رہی تھی کہ تب تک آپ پہنچ گئے جل پری جی آپ کی بیٹی نے مجھے بچا یا میں آپ سب کا لین کبھی نہیں چکا پاؤں گا نائی نائی راج کمار ویر یہ تو ہم سب کا کلتو ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے چاہیے اور ہاں راج کمار ویر یہ ایک نائی موتی ہے اس کی مدد سے تم ہم سے کبھی بھی ملنے آسکتے ہو اور اپنی کوئی بھی اچھا پوری کر سکتے ہو دنی واد جل پری جی میں بھی اگر کبھی بھی آپ کے جاتی ہے اور راج کمار اپنے گھر وابس چلا جاتا ہے ایک آریہ نام کی پھول پری تھی بھی پھولوں کے سامراج میں رہتی تھی لیکن ایک دن جنگل اور پھولوں کا سامراج سوکھ نے لگا اور دیرے دیرے پری بھی بھی بیمار ہونے لگی پری رانی یہ ہمارے اس کا علاج کرنا ہوگا ورنہ ساری پری مل جائے گے پری رانی آپ فکر مت کیجئے میں سمسیا کی جر ڈھونڈ کر اسے ختم کر دوں گے آریہ جنگل میں سمسیا کا کارن ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگل کی ایک حصے کو چھوڑ کر سارا جنگل سکر رہا تھا آریہ ایک پنچھی کو بلا کر کہتی ہے پیارے پنچھی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کی جنگل کا یائش کیوں نہیں سکر رہا ہے پری جی میں جانتا ہوں یائش کیوں نہیں سکر رہا ہے جنگل کے اس حصے کے بیچ ایک تالاب ہے اور وہ تالاب سمجھ سے جڑا ہوا ہے لگتا ہے اس تالاب کے پانی میں کچھ ایسا ہے جس جنگل کا یائش نہیں سکر رہا ہے تم مجھے اس تالاب تک لے جاؤ اور وی پنچھی آریہ کو تالاب کا رستہ دکھانے کے لیے آگے آگے چلتا ہے اور آریہ کو تالاب تک لے جاتا ہے اس سمجھ جلپری سامراج میں جلپری سامراج کی رانی کی کوئی اپنی سنتان نہیں تھی اور اس کے پتے کی مرد من اس کے خلاب ایک یود میں ہو گئی تھی جلپری رانی کو اپنی بڑھتی عمر کے چلتے راج کے بھوش کے چندہ ہونے لگی تھی جلپری رانی کی اچھا تھی کہ جلپری سامراج کی اگلی رانی ان کی اپنی بہن کی بیٹی ماریا بنی نیکی ان کے شرگ واسی پتی کی وطیجی ایریہ نام جبکہ ماریا چنچل صوبہ کی تھی اور ایک رانی بننے کے یوگی نئی تھی جلپری رانی ماریا کو بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتی ہے ماریا کے ساتھ وہاں ایریانہ بھی آتی ہے ماریا میری بیٹی تم جانتی ہو کہ ہمارے راجے کی کیسے حالات ہے تم میرا خود کا خون ہو میں کیول تم پر ہی بروشہ کر سکتی ہوں تم اپنے ویہوار کو سدھار نہیں سکتی میں تم اپنے سام راجے کی رانی بنانا چاہتی ہوں پر ماری مجھے نئی بننا رانی بانی یہ سم میرے بس کی نئی ہے مجھے تو دور دور تک سمدر کی سیر کرنی ہے اور ایریانہ بھی تو ہے یہ تو ہر طرح سے رانی بننے کے لائک ہے اور یہ تو اتنی مہنتی بھی ہے جی چاچی میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی اور چاچا جی کی بھی تو یہ اچھا تھی کہ میں رانی بنوں ایریانہ اپنی حد پار مت کرو تم اپنے پریوار کی طرح لال چی ہو تمہارے چاچا مل چکے ہے اور سارے راجہ کا بھار بھی تو میرے اوپر ہے اور اس کے لئے میں صرف اپنے خون پر بروسہ کر سکتی ہوں اور وہ ہے ماریا ماریا بیٹی اب میں تمہاری کوئی آنا کانی نہیں سنوں گی میں چاہتی ہوں کہ تم ایک مہینے کے اندر کوئی اچھا لڑکا ڈھون کر اسے سادھی کرو تاکہ میں تمہیں سامدہ جیک رانی اور اسے راجہ بنا دو مہینے آپ یہ کیسے باتیں کر رہی ہو پہلے تو آپ مجھے رانی بنانا چاہتی تھی اب میرے سادھی بھی کروانے لگی اور نہ ہی میں رانی بن سادھی کروں گے اور ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے ہی بھگوان اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے سپائی جاؤ اور ماریا کو صحیح چلامت یا لے کر آؤ اور دو سار ماریا کا پیچھا کرتی کرتی چلی جاتی ہے ماریا سمندر کے راستے سے جاتی ہوئی یہ دیکھتی ہے کہ سمندری پیڑ بہت سوک رہی تھی وہ چنتی تھو جاتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ دو سار اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ سار سپائی ماریا کو پکڑنے کے چکر میں اسے گلتی سے گھائل کر دیتے ہے اور سار سپائی ڈر جاتے ہے کیونکہ جل پر ایرانی نے ماریا کو سہی سلامت لانے کا آدیش دیا تھا اور وہ واپس کہیں چھپ جاتی ہے اور ماریا بے ہو سوکر سمندر کے بہاو کے ساتھ ساتھ بیعتی ہوئی جنگل کے تالاب میں چلی جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ آریا کو دیکھتی ہے کیسے ٹھیک ہو گئی دراصل یہ تالاب سمندر سے جڑا ہوا ہے میرے خیال سے تم بے ہو سکی کی عوستہ میں سمندر کے بہاو کے ساتھ اس تالاب میں آگئی اس تالاب کے جادوی پانی کے قارن تمہارے گاؤ ٹھیک ہو گئی میرے خیال سے یہ تالاب جادوی ہے کیونکہ سارا جنگل سوک رہا ہے اور اس تالاب سے جڑا جنگل کا سہار برا ہے سارا جنگل سوک رہا ہے ہاں میں نے دیکھا تھا سمندر میں بھی سمندر پیڑ پدہ سوک رہے تھے ہمیں ان کا کچھ تو پائے کرنا ہوگا اس کا اپائے میرے حساب سے اس تالاب میں ہی ہیں پر ہم اس کا پتہ کیسے لگائے آریہ تالاب کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہے تالاب کی جادوی شکتی کرپا کر کے اپنے آپ کو ہمارے سامنے لائیے اور پھر تالاب کی اندر سے ایک دیوی پر کٹ ہوتی ہے آریہ ماریہ میں اس تالاب کی دیوی ہوں میری سکتی کی کارن ہی ماریہ کے گھاؤ ٹھیک ہوئے ہے اور تالاب کے آس پاس کا عصہ بھی ہرہ بھرا ہے بتاؤ تم دونوں کی کیا اچھا ہے ہے دیوی یہ جنگل کیوں سوک رہا ہے کیوں کہ پھولوں کے راجہ کی پریہ اور باقی پسو پکسی بھی جنگل کے سوک نے کے کارن مر رہے ہے ہنجی دیوی جی سمندر بھی سوک رہا ہے میرا مطلب ہے سمندر پیڑ پودے بھی سوک رہے ہے پیڑ پودوں کے سوک نے کا کارن یہ ہے کہ پردوی کے نیچے واس کرنے والی ناگ ماتا اپنی سکتی سے سبھی پیڑ پودوں کی ہر یالی کا سنت لن بنائی رکھتی تھی پرندو کسی کارن انہوں نے یہ بند کر دیا ہے اس لیے سبھی پیڑ پودے سوک رہے ہیں میرے اس دھالاب کا پانی پردوی کے نیچے بھی جاتا ہے تم دونوں اس کے راستے ناگ لوگ تک پہنچ شکتی ہو پرندو میں پانی کے راستے کیسے جا سکتی ہوں میں تو ایک پری ہوں جل پری نہیں تم چنتہ مت کرو آریہ میرے تھالاب کا پانی تم دونوں کو روپ بدن نے کی شکتی دے گا اور تم دونوں کو میں ایک ایک جادوی شکتی دیتی ہوں اگر تم پر کوئی سنگ کٹ آئے تو تم اس سے بچ جاؤ ماریا میں تمہیں جل کی طاقت دیتی ہوں اور آریہ تم پیڑ پودھو کی ماریا اور آریہ ایک ایک گھوٹ تالاب کا پانی پیتی ہے اور آریہ روپ بدل کر ایک جل پری بن جاتی ہے اور دونوں تالاب کی راستے پریتھوی کے نیچے جانے لگتی ہے اسی سمیں جل پری لوگ میں ایریانا جل پری رانے کی باتوں سے بہت دکھے تھی تب ہی دیکھتی ہے کہ سمدر میں کوئی منوشی ڈوب رہا ہے ارے یہ تو کوئی منوشی ہے مجھے اسے بچانا چاہیے ایریانا اس منوشی کو بچا کر سمدر کے کنارے لے جاتی ہے اور جب وہ لڑکا ہوس میں آتا ہے تو جل پری کو دیکھ کر چوک جاتا ہے ارے تم تو ہاں میں ایک جل پری ہوں تم سمدر میں ڈوب رہے تھے اس لئے میں تمہیں بچا کر یہاں سمدر کے کنارے لے آئی ہوں ملو یہ سب چھوڑو میرا نام جے ہے اور سمدر کے کنارے بسے کندن راجے کا راج گمار ہوں میرا نام ایریانہ ہے اور آپ کو جل پریوں کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا حق نہیں کیونکہ پہلے منوشیوں نے جل پریوں کا شکار کرنا شروع کیا تھا اسی کارن جب بھی منوشی اپنے جہاز کے ساتھ جل پریوں کا شکار کرنے آتے ہے ہم اسے ڈبا دیتے ہیں ارے یہ تو بہت پرانی بات ہے آج کل ہم منوشی جاد سے ہم جل پریوں کا شکار نہیں کرتے جاد سے ہم یعپار کرتے ہے پرانتو جل پریہ اسے جب بھی ڈبو دیتی ہے اور اس کے اندر کے سب ہی منوشی ڈوب کر مر جاتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں جل پریوں اور منوشیوں کی دشمنی ختم کرنی ہوگی میں ابھی جا کر جل پریوں سے بات کرتے ہوں ای ریانہ رکھئے آپ نے میری جان بچائی میں ہمیشہ سے آپ کی طرح ایک بدھی مان اور شاشی لڑکی سے ویوا کرنا چاہتا تھا پرانتو راج کمار جے آپ ایک منوشی ہے اور میں ایک جل پری تو کیا ہوا ای ریانہ منوشی اور جل پریوں کی دشمنی کو ہم مل کر ختم کر سکتے ہیں راج کمار جے آپ میرا یا انتجار کرو میں اب جل پریوں کے ہاتھوں ایک بھی انسان کو نئی مرنے دوں گی اور ایریانہ جل پری لوگ جانے لگتی ہے اور ادھر ماریا اور آریہ نیچے تالاب کی راستے ناغ لوگ مہنچ جاتی ہے ماریا وہ آریہ پری کا روپ لے لیتی ہے اور وہ پتا چلا ہے کہ آپ اپنی شکتیوں سے جنگل اور سمندھ کے پیڑ پودھوں کو ہرا بھرا رکھتی تھی پرندو آپ نے یعی کرنا کیوں بند کر دیا ہے تم باقی پرانیوں نے میرے بچوں کے ساتھ انیائی کیا ہے تو میں تمہارے بھلے کا کیوں سوچوں جل پریوں کی رانی نے ایک ناگ کو بندی بنا لیا ہے ناگ ماتا جل پریوں کی رانی میری ما سی ہے آپ میرا بھروسہ کیجئے میں اس ناگ کو صحیح سلامت واپس لاؤں گی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آریا اور ماریا جل پری کا روپ لے کر جل پری لوگ چلی جاتی ہے ایڈیانا بھی جل پری لوگ پہنچ جاتی ہے ما سی کیا آپ نے کسی ناگ کو بندی بنایا ہے آپ کی گلتی کے کارن سموند کے سارے پیڑ پودے سوک رہے ہیں اوش میں نے اسے بندی بنایا ہے اس کے کارن سموند کا پانی زیاری لا ہوتا جا رہا تھا میں اسے بندی نہ بناتی تو اور کیا کرتی ہے جل پری رانی یہ کیسے مرک تا ہے ایک ناگ تو جیاری لا ہی ہوگا ایک بھٹکے یہ ناگ کو آپ نے سموند سے باہر نکالنے کی بجائے اسے بندی بنا لیا آپ کو کیا لگا تھا کہ سموند کا پانی جیاری لا نہیں ہوگا گستاک لڑکی میرے کو مرک بتاتی ہے سپاییوں مار دو اسے ماریا اور آریہ اپنی شکتیوں کا پریوب کر کے سپاییوں کو روک دیتی ہے اور ناگ کو آجاد کر دیتی ہے اور وہے دونوں سئی سلامت ناگ کو ناگ مات کے پاس لے جاتی ہے ناگ مات دیتی ہے یہ دیکھ کر کہ ماریا اور آریہ کی بات سچی تھی جل پری رانے کا دل بدل جاتا ہے ماریا آریہ مجھے محب کر دو انکار میں مجھے پتا ہی نہیں چلا کی کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں بھی غلط ہو سکتی ہوں ماریا تمہیں رانی نہیں بننا تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی اے ریانہ بیٹی تم بھی مجھے ماپ کر دو میرے پتے کی اچھا تھی تھی تم بھی رانی بنو اور تم رانی بننے کے لئے ہر طرح سے یوگ ہو میں تمہیں بیوہ کرنے کے لئے بھی مجبور نہیں کروں گی جی چاچی میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی دراصل میں نے اپنے لئے ایک ور ڈھونڈ لیا ہے منوشو کا راج کمار جی ایک منوشی پرنتو منوشی ہمارے دشمن ہے وہ ہم جل پریوں کا سکار کرتے ہیں نہیں چاچی آج کل منوشی اپنے جہاجوں سے ہمارا سکار نہیں کرتے وہ اپنے جہاجوں سے ویپار کرتے ہیں اور ہم جل پریوں نے مار دیتی ہے ارے یہ تو ہماری بہت بڑی غلط فہمی تھی تمہارا جی کے ساتھ رشتہ ہماری دشمن ختم کر دے گا پرانتو تم ایک جل پری ہو اور وہ ایک منوشی یہ رشتہ اسمبھو ہے نہیں یہ رشتہ اسمبھو ہے اصلیت میں میں ایک پری ہوں مجھے روح بدرنے کی طاقت ایک طالب کی دیوی نے دی ہے میں تمہیں اور راج کمار کو اس طالب تک لے جاتی ہوں ای اور پھر ایریانا آریہ اور راج کمار طالب کی دیوی کے پاس جاتے ہیں ہے دیوی یہ ایریانا ایک جل پری ہے اور راج کمار جے ایک منوش یہ دونوں ویبھا کرنا چاہتے ہیں کیا یہ سمبھو ہے کیا آپ ایریانا کو ایسی سکتی دے سکتی ہے جس سے یہ منوش بن سکے اور جب چاہے جل پری بھی بن سکے ہاں میں ایریانا کو ایسی سکتی دیتی ہوں ایریانا جب چاہے منوش بن سکتی ہے اور جب چاہے جل پری جل پری لوگ کی رانی بن جاتی ہے ایسی ہی نئی نئی کانیا سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں لائک لائک لائک